اسلام علیکم اور ویٹھ کتنی ہونی چاہیے گول گلی کے اوپر میں آپ کو ڈیزائننگ دکھاؤں گی اب یہاں دیکھیں تو یہ 9 انچز ہے ویٹھ 9 انچز ہے اور لینڈ جو ہے وہ تقریبا 5.5 انچز ہے تو اتنا تقریبا گلہ جو ہے وہ ایک عام اڈلٹ کے لیے جو بڑا ایک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے کافی ہوتا ہے اس طرح میں نے کارٹ کے اس کو میں نے چھپکا لیا ہے اب آپ کو 3 لانگ سٹرپس چاہیے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو بیک سائیڈ سے پریس کر لینا ہے just iron it well from the back side and fold it like this اس کو آپ نے فولڈ اس طرح سے کرنا اور بیک سائیڈ سے کرنا ہے front should be inside and then you have to press it well length اور width میں نے بتا دی ہے 25 انچز length ہے اور 6 انچز اس کی width آپ نے رکھنی ہے یہ 3 شوٹ ہیں جو ہے وہ چھوٹی سٹرپس ہیں اور یہ میں نے بنائی ہے flowers کے لیے جو ہم اوپر لگائیں گے تو پہلے ہم چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے یہ میں نے ایک لانگ سٹرپ لیا take another long strip اور the length should be 65 to 60 to 65 right this is for actual main neck design ٹھیک ہے main گلے کے لیے یہ design آپ کو چاہیے تو یہ long strip ہے width اس کی 5.5 ہوگی 6 انچز کر لیں ٹھیک ہے 6 انچز اس کی width کر لیتے ہیں میں کر کے دکھا دیتی آپ کو 6 انچز اس کی width ہے اور length جو ہے وہ اس کی 65 ہے آپ چاہے تو 60 بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے back side پہ press کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اندر جو ہے وہ آپ کی front side ہے silk کا کپڑا ہے this is a silk fabric and just press it well from the back side and fold it like this this is the inner side is the front side and the outer side is the back side now this is a shirt piece shirt piece کی اوپر آپ یہ گلہ اس طرح رکھیں گے اور آپ نے اس طرح سے stitch کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنی strips ready کر لیتے ہیں this is the long strip آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے بند کر کے ایک pipe کی form میں یہ آ جائے گا یہ دیکھیں فرنڈز یہ آپ نے جتنی بھی آپ کی سٹرپ سے long strip سے لے کر شارٹ سٹرپ سارے آپ نے اس طرح سے پریس نہیں کرنی بلکہ آپ نے ان کو اس طرح سے سٹیچ کر لیں میں آپ کو بتاؤں گے آپ نے پریس کونسی کرنی ہے اب ہم اس لانگ سٹرپ کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ سیدھی ہو گئی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو پریس کرنا ہے پریس اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ دیکھیں پریس اٹھ لائک دیس the line should be the stitching line should be inside the middle of the fabric ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اسے پریس کر لینا ہے اب یہ شارٹ سٹرپس ہیں ان کو میں سٹیچ کر کے اور ان کو بھی بنا لیتی ہوں تیار کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے گلے کا ڈیزائن کس طرح سے بنانا ہے ہوفیلی کہ اب ہمارے نیک ڈیزائن بھی پسند کریں گے ہم کافی سارے آپ کے لیے نیک ڈیزائن لے کے آنے والے ہیں کیونکہ ہمیں کافی اس کی ریکویسٹ آئی ہے تو میں نے سوچے کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ کچھ کیریٹیو نیک ڈیزائن بھی شیئر کریں اب فرنز یہ فلاورس کے لیے میں نے بنا لیے ٹھیک ہے پھول بنانے کے لیے یہ والی ہیں ان کو آپ نے پریس نہیں کرنا پریس آپ نے صرف لانگ سٹرپ کو کرنا ہے پریس only the لانگ سٹرپ and do not press the short strip so this is the neck ڈیزائن which is very famous nowadays شیئرٹ کیوں پر آپ نے میڈل میں پہلے کٹ لگا لینا ہے پھر آپ نے رکھنا یہ دیکھیں 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 پہ ہم پین لگا لیتے ہیں اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کمیس کے ساتھ شیئرٹ کے ساتھ آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے سٹیچنگ سے اب آپ غور سے دیکھیں کہ یہاں ہم نے گلہ کس طرح سے بنایا ہے پہلے ہم اس کپڑے کو الٹا کر کے ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو ترپائی کرنا سکھائیں گے تو جن کو گلہ نہیں بنانا آتا وہ ہمارے اس گلے کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 آپ نے دیکھا کہ ہم نے گلہ سٹیچ کر لیا ہے اب میں اس کی ایک طرح سے ترپائی کروں گی میں نے دونوں سائیڈوں سے سی لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اور ہم نے اس کو صحیح کر لینا ہے دوبارہ سے بہت ہی ایزی ہوتا ہے نیک ڈیزائن گول گلہ جو ہے ہم آلریڈی سکھا چکے ہیں آپ ہماری پریویس ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ریڈی اب یہاں پہ ترپائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ساری ترپائی کر لی اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کا لگ رہا ہے ہمارا گلہ ریڈی ہو چکے ہیں جیسے کہ میں آپ کو لانگ سٹریپ کا بتایا یہ دیکھیں یہاں بیچ سے آپ نے اس طرح سے اس کو پریس کرنا تھا ٹھیک ہے کہ سٹیچ لائن ایٹ شوڈ بی ایٹ میڈل آف سٹریپ ٹھیک ہے ایسے پریس کرنا ہے آپ اس کو یہاں دیکھیں میں اوپر کی طرف اس کا بلوک بنا رہی ہوں سائیڈ آف بلوک شوڈ بی اپر سائیڈ اوپر سائیڈ اوکی سٹیچ اسی طرح آپ نے بلوک بنا کے پورا گلہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اینڈ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں اس کو سٹیچ کریں بلکل درمیان میں اس کی لائن آئے گی دیکھیں جو سٹیچ کی لائن تھی وہ بیک سائیڈ پہ آگئی ہے سٹیپ دیکھیں آپ جو گلہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ بہت ہی اچھا اور امپورٹنٹ ہے اور یہ دیکھیں ان کو میں نے پریس نہیں کیا ٹھیک ہے دو ناوٹ پریس دی سٹیپ سٹیپ آگر 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 بی لائک فلاور دی آگر پریس نہیں کرنا برنا یہ فلاور کی طرح نہیں اب آپ نے کرنا اس طرح ہے فلاور بنانا اس طرح اندر آپ نے اس طرح سے تھوڑا فولڈ کر دی نا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس طرح کر کر سٹیچ کریں گے اس طرح ہمارا جو فلاور ہے وہ ریڈی ہو جائے گا پراپر غور سے دیکھیں گا میں دو فلاور آپ کو بنا کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو پراپر ہر سٹیپ سمجھ جائے موسیقی 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 یہ آپ کا فلاور ریڈی ہو چکا ہے اس طرح کے تقریباً تین سے چار فلاورز آپ ریڈی کر لیں ہوفولی آپ کو سارے سٹیپس کلیر ہوں گے یہ دیکھیں میں نے دو ریڈی کر لی ہیں میں دیسرا بھی بناوں گی کیونکہ مجھے تین فلاورز بنانے ہیں آپ چاہے تو چار لگا سکتے ہیں تین فلاورز ایتنگ انف ہوں گے تو میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں اگر آپ کا سٹیپ کوئی مس ہو گیا ہے تو وہ آپ ایزی لی جو ہے وہ آپ کا کور ہو جائے آپ کا سٹیپس کلیر ہوں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تھرڈ فلاور بھی ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ایزی وی میں میں نے فلاورز بنانا آپ کو سکھائے ہیں آپ چاہے تو ان کو ڈیفرنٹ ویس میں یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو نیک ڈیزائن ہے آپ اس کو اگر گاؤن بنواتے ہیں تو گاؤن کے ساتھ بھی یہ بہت پیارا لگے گا اس کے ساتھ جو ہیئر بن ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت لگے گا اب گلو گن سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو یہ بیک سائیڈ سے آپ نے گلو گن لگانی ہے ٹھیک ہے گلو لگانی ہے آپ نے گلو گن سے اور اس کو یہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے جسٹ لوک اٹس ڈیزائن اٹس لوک سو بیوٹیفول آپ یہ پہنیں گے ساتھ میں آپ ایک چوکر پہنیں ٹھیک ہے نیکلس پہنیں جو گلدن کے بلکل ساتھ لگا ہوتا ہے بہت زیادہ پیارا لگے گا اور ساتھ میں اس کے آپ ہیئر بن بنائیں تو فرنز یو لک سو امیزنگ اگر آپ اس طرح کی سٹائلنگ کریں گے اس طرح کے نیک ڈیزائن کے ساتھ اس کا لمبا آپ گاؤن بنوا سکتے ہیں بہت ایزی وے میں ہم آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ کے لئے نیک ڈیزائن لے کے آ رہے ہیں یہ ایکچولی گاؤن میں بنا رہی ہوں اور ایک شرٹ کی وے میں تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اپنے گاؤن کا جو گلہ ہے وہ اس طرح کا ڈیزائن کر سکتے ہیں سو اٹھو لک سو گوڈ فرنز ہوپفولی آپ کو ہمارا یہ جو فرس نیک ڈیزائن ہے وہ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ اپریشیٹ کریں گے کومنٹس میں ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو اچھا لگا لائک کریں گے ویڈیو کو تو ہم آپ کے لئے اور بھی اس طرح کے بہت سارے ڈیزائن لے کے آئیں گے آپ چاہے تو اپنی چھوٹی ویڈیوں کے لئے بچیوں کے لئے بھی اس طرح کے فراک ڈیزائن کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ ساڑی کے بلاوس میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سیڈورٹا ڈیزائن میں دیفرنٹ چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں آپ ہماری ڈیزائن کو تو یہ نیک ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کو آپ فراک میں بناتے ہیں گاؤن میں بناتے ہیں تو یہ آپ کی مرسی ہے فرنس ہوپولی دس ویڈیو will inspire you and thank you so much for watching my video if you are not my subscriber please do subscribe thank you so much for watching bye